ایران کے راشترپتی چناؤں میں صدھار وادی نیتہ مسعود پیجشکیان کو جیت ملی ہے انہوں نے ایک اٹرپنتی نیتہ سائیز زلیلی کو ہرا دیا ہے چناؤں نتیجوں کے مطابق اب تک گنے گئے تین کروڑ ووٹوں میں سے ڈاکٹر مسعود پیجشکیان کو ترپندہ شملہ تین فیجتی ووٹ ملے ہیں جبکہ زلیلی کو چوالیتہ شملہ تین فیجتی ووٹ ملے ہیں اٹھائی جون کو پہلے دور کی ووٹنگ میں کسی بھی امیدوار کو بہمت نہیں ملا تھا ہوتوران ایران میں اب تک کی سب سے کم چالیس فیز دی ووٹنگ ہوئی تھی ایران کے پورو راشترپتی ابراہیم رئیسی کی مئی مہینے میں ہیلیکاپٹر درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد ہی ایران میں نئے راشترپتی کے لیے شنا ہوئے تھے شوچل میڈیا میں پوشٹ کیے گئے کئی ویڈیو میں لوگ ڈاکٹر پیجشکیان کی جیت پر تہران اور دیش کے دوسرے شہروں میں خوشیاں مناتے دکھ رہے ہیں ان میں ان کے سمر تک جو زیادہ تر یوہ ہیں ناشتے اور چھنڈا لہراتے دکھ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ خوشی ظاہر کرنے کے لیے کار کی ہورن بجاتے نکل رہے ہیں پیجشکیان پیشے سے ہارٹ سرجن رہے ہیں صداروادی مانے جانے والے پیجشکیان دیش میں مورل پولیسنگ کے کڑے آلو چک رہے ہیں انہوں نے ایران میں ایکتہ اور صدباؤ لانے کا وعدہ کیا تھا ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا سے ایران کے الگاؤ کو ختم کریں گے اس کے بعد ہی ایران کے لوگوں کا ان کی اور جھکاؤ بڑھنا شروع ہوا پیجشکیان نے پشمی دیشوں کے ساتھ سال دوہزار پندرہ کے اسفل پرمالو سمجھوتے کے نوینی کرل پر سکاراتمک باتچیت کا بھی آوان کیا ہے اس سمجھوتے کے مطابق ایران پشمی پرتیبندوں میں ڈھیل کے بدلے اپنے پرمالو کارکرم پر انکش لگانے کے لیے سہمت ہو گیا تھا جبکہ پیجشکیان کے پرتیبندی کٹرپنتی سائیز زلیلی یا تاشتیتی کے پکشمے تھے زلیلی پورو پرمالو وارتہ کار رہ چکے ہیں اور انہیں ایران کے سب سے طاقتور دھرمک سمودائیوں میں مضبوط سمرتن حاصل رہا ہے زلیلی پشمی بیروتی رہے ہیں وہ پرمالو سمجھوتے کو بحال کرنے کے بھی خلاف رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس سمجھوتے نے ایران کی حدوں کو پار کر لیا تھا ایران میں پہلے دور کے چناؤں میں کم ووٹنگ ہوئی تھی لیکن دوسرے دور میں زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا پہلے دور میں سال 1989 میں ہوئی اسلامی کرانتی کے بعد سب سے کم ووٹنگ ہوئی تھی پہلے دور میں جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا انہیں دوسرے دور میں ووٹ دینے کے لیے پروساہیت کیا گیا تاکہ جلیلی کو رشپتی بننے سے روکا جا سکے دیس میں اس بات کو لے کر آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ جلیلی جیتے تو پچھمی دنیا سے ایران کا ٹکراؤ اور بڑھ جائے گا ان کی نیتیاں ایران کے لیے زیادہ پرتیبند اور الگاؤ کے علاوہ اور کچھ نہیں لائیں گی ایران کے یواؤں اور مدور کی لوگوں میں ستہ کے پرتی ناراض کی دکھی تھی ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ پچھلے چناؤں میں ووٹنگ سے دوری بناتے بھی دکھے تھے ایرانی شوشل میڈیا میں پرشین ہیشٹیک دیشترو ہی الفسنگ کیا گوائرل ہو گیا تھا اس ہیشٹیک کے ساتھ لوگوں سے کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ دیشترو ہی مانا جائے گا پہلے دور کی کم ووٹنگ کے بعد ایران مستانی میڈیا نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مددان کرنے کے لیے پوتساہیت کیا تھا سدھاروادی دینے کا خبار سنجیدگی نے لکھا بھوش آپ کے ووٹ سے جڑا ہے جبکی ہمیہن اخبار نے لکھا اب آپ کی باری ہے وہیں تیران نگر نگم کے اخبار ہم شہری نے ایک لیگ چھاپ پر ووٹ دینے کے سو کارل گنائے سرکاری اکبار جامعزم نے لکھا لوگوں کا انتظار ویرو ریپورٹ دستگ لائیب نیوز سرکاری اکبار جامعزم نے لکھا